ملتان میں فاطمہ فرٹیلائزر سرسبس پاکستان کی جانب سے کینویس وال پینٹنگ مقابلے کا انعقاد کیا گیا جبکہ مقابلے کی اختتامی تقریبی جاری ہے اسے حوالے سے مزید بات کریں گے گوہر احمان سے جی بالکل ملتان میں فاطمہ فرٹیلائزر میں جو ہے کینویس وال پینٹنگ کا جو ہے مقابلے کا احتمام کیا گیا ہے اس مقابلے کی انوکھی بات یہ ہے کہ اس میں جو کینور سوال پینٹنگ کی گئی ہے وہ کسان کی زندگی کے بارے میں کی گئی ہے چالیس سے زائد ٹیمیں ہیں جنہوں نے اس میں حصہ لیا ہے دو روز تک یہ مقابلہ جاری رہا اب اس کی اختتابی تقریب کچھ دیر بعد ہوگی اس پینٹنگ مقابلے میں پاکستان بھر سے جو ٹیمیں ہیں انہوں نے شرکت کیا فائن آرٹس کالیجز کی جو طلبہ طالبات ہیں وہاں پر آئی ہیں انہوں نے پینٹنگ میں حصہ لیا اس پینٹنگ مقابلے کا جو مقصد تھا وہ کسان کی زندگی کو بیان کرنا تھا کہ شہر میں جو لوگ ہیں وہ بھی جان سکے کہ کسان کس طرح سے محنت کرتا ہے پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے جو پر کیپٹا انکم ہے اس کے ساتھ دیگر جو انکم ہے اس میں جو پچاس فیصد جو حصہ ہے وہ زراد کا ہوتا ہے اور مین مقصد اس کا یہی تھا کہ زراد کو زیادہ زیادہ پروپورٹ کیا جائے یہاں پر دیکھ سکتے کہ یہاں پر جو ہے اس کی اختتامی تقریب کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہے اور ججز کی جانب سے جو ریزیلٹ ہے وہ بھی فائنل کر لی گئے ہیں اگر ریزیلٹ کے حوالے سے بتاتا جو جو جیتنے والی جو پہلی ٹیم ہوگی اسے تقریباً دھائی لاکھ روپے کا انعام دیا جائے گا جبکہ دوسرے نمبر پر آنے والی ٹیم کو ایک لاکھ روپے اور جو تیسے نمبر پر ٹیم آئے گی اسے پچاس زار روپے کا انعام دیا جائے گا اس وقت ہم ایسا ججز موجود ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں اس منفرد مقابلے کے بارے میں سر آپ بتائیے گا بڑا منفرد مقابلہ تھا چالیس زائی ٹیموں نے حصہ لیا بہت خوبصورت خوبصورت پینٹنگ کیا ہے کیسا مقابلہ دیکھ رہے ہیں ریزیلٹ کے حوالے سے بڑی جی کلوز فنیش ہوگی کیونکہ ہمیں جج کرنے میں بھی کافی مشکلات کا سامنا تھا کیونکہ آرٹ ورک بچوں نے بہت اچھا کیا انیس بیس کا فرق ہوگا زیادہ تر جو تھے بٹ دے وہ سم آؤٹسٹینڈنگ کونسپس آلسو تو بہت بہت آلہ مقابلہ تھا سر کیا دیکھا ہے ایسے مقابلے جو ہے آئندہ بھی آگے بھی کرنے جا رہے ہیں یہ منفرد مقابلہ تھا ملتان میں ہم نے دیکھا شہر میں کسان کے حوالے سے جو سکیچ بنائے گئے کسان کی زندگی کو ہائلائٹ کیا گیا آگے کیا کرنے جا رہے ہیں آگے جی اچھی خبر یہ ہے کہ ہمارا پلانٹ چلنے والا ہے چھبیس مہینوں سے بند تھا تو انشاءاللہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز بہت ہوں گیا جی بالکل مزید جو ہے ملتان میں اس طرح کی منفرد ایکٹیوٹیز دیکھنے کا موقع ملے گا ججیز کی جانب سے ریزلٹ بھی فائنل کر لیے گئے ہیں اور ریزلٹ کے بعد یہاں پر جو ہے ابھی ریزلٹ اناؤنس کیے جائیں گے یہاں پر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں فائن آرٹس کے سٹوڈنٹس ہیں چالیس سے زائد یہاں پر آپ بتائیے گا آپ نے پینٹنگ کے مقابلے میں حصہ لیا ہے کیا امید ہے جیت پائیں گی امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ جیتیں گے چاہے فرس نہ ہو لیکن فرس ٹاپ ٹری میں انشاءاللہ آ جائیں گے اچھا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے یہاں پر کام کرنے کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے ہماری فرس ٹیوٹ ٹی تھی لیکن ہم لوگ کو بہت مزا آیا بکرز ساری ریسورسز پروائیڈ کی ہوئی تھی اور اس کے علاوہ جو ہے ہم لوگ پورا سیٹ اپ کر کے دیا تھا در ایک کومیڈیشن وز امیزنگ مطلب ساری سروسز پروائیڈ کی تھی انہوں نے جی بالکل دیکھیں طلبہ بھی بڑے خوش نظر آ رہے ہیں جنہوں نے حصہ لیا ہے یہاں پر ہمارے ساتھ ایک ورڈ پارٹیسمنٹ موجود ہے آپ بتائیے گا کیا کہیں گی کیسی پینٹنگ منائی ہے پینٹنگ کے ذرا تھیم بتا دیں ہماری پینٹنگ کا تھیم تھا کہ ہم لوگوں نے جو کسان ہیں اس کی محنت کو شوکیا ہے مطلب وہ رات گئی تک کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ خواتین ان کے ساتھ کام کرتی ہیں ہم لوگ صرف کسان کو پرموٹ کر دیتے ہیں کہ وہ زیادہ محنت کرتا ہے لیکن حالانکہ ان کی جو وائف ہوتی ہیں تو وہ ان کے ساتھ بلکل کام اسی طرح کرتی ہیں جیسے کہ وہ کرتی ہیں تو ہم لوگ پرموٹ صرف کسان کو کرتے ہیں ہم لوگ دونوں کی محنت کو ہم لوگوں نے شوکیا ہے کہ وہ عورتیں بھی اتنی برابر کام کرتے ہیں جتنا کہ کسان کرتے ہیں جی بلکل اصل مقصد اس کا یہی تھا کہ کسان کو ہائلائٹ کیا جائے کسان کی زندگی کو شہر میں بیان کیا جا سکے رنگوں کے ذریعے بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہمارے ساتھ ایک اور پارٹسمنٹ موجود ہیں آپ بتائیے گا آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کیا پینٹ کیا ہے آپ نے میرا تعلق ملتان سے ہی ہے اور ہم لوگوں نے ڈپیکٹ کرنا چاہا اپنا ایک جیسے کہ ہم لوگ کرنا چاہتے تھے کہ کسان کی جو کمیونٹی ہے وہ ان کی پوری فیملی سرف کر رہی ہے ہمارے لئے جی بلکل کوشش یہی تھی کہ کسان کی جو زندگی ہے اس کو ہائلائٹ کیا جائے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ جان سکے کہ کسان پاکستان میں کس طرح سے زندگی گزارتا ہے اور اپنی سرویسز کس طرح سے دیتا ہے جی بہت شکریہ گوھر ایمان آپ نے اب ڈیٹ کیا